کو یو اے کی طرف سے ملا کہ سناتن دھم کے ماننے والوں کو اور ان کے چانے والوں کو دبائی کی جانب سے بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے ہم بات کریں گے سندھ کی عوام سے کیا وجہ ہے کہ جو یو اے ہی ہے اور جو شیخ جن کو ہم کہتے ہیں ان کا جھکاؤ سناتن دھم کی طرح بہت زیادہ کیوں آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دبائی جو کاروبار ایک ملک ہے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ مذہب کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں vividohohkar attraction semester hoe现ار ہندو مسلم prison پہ انسیزوں کوئی بھی ہو ڈیابی کاروبار کرنا ہے وہ سب کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو جو دبائی یہ وے بیسیکلی کاروبار немendy етр میٹ میٹھ ایک ساڈ price عنہ وہ سب کے ساتھ ریلیشنن اچھا رکھتا ہے اب چائنہ دیکھ لو چانہ امارا بھی دوست ہے ہماری اینڈیا کا بھی دوست ہے تو اس کا ڈسکاڈ کاروبار ہے وہ عوانیستان سے بھی کاروبار کارتا ہے چائنہ ہمارا سا کاروبار نہیں کرتا ہم میں بس چیزیں بیچتے ہیں لیتا ہم سے کچھ نہیں ہے ہماری ٹانگیں توڑڑا ہے ہماری ٹانگیں توڑڑا ہے ہمیں مفلوش کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو باقی جو دبائی ہے نا وہ واقعی مطلب اس کا روجان یہ ایک دوسری پراؤلوم یہ ہے کہ ہمارے اندر انڈیا کے اندر ڈیفرنس بہت ہے ہم ہیں تو ایک ہی ایک ہی ماں کے ہیں لیکن کیا کہ اولاد کے اندر بھی ایک ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی ہم انٹرنیشنل لیور پر ترقی نہیں کر سکتے ان کے سارے کے سارے فیسٹیول بڑے ہی خوشی سے جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے اور کیا لگتا ہے کہ شیخ جو ہے یوں اے ہی ہے اس کا جھکاؤ سناتن دم کی طرف ہے یا پھر انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے تہوار مناتے ہیں انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے آبیسلی کیونکہ وہاں پر جو ہے وہاں پر ان کی پاپولیشن زیادہ ہے اور جوپس کی حوالے سے بھی اور ہر چیز میں بزنیس کے حوالے سے بھی وہاں پر انڈیا جو ہے وہ زیادہ ہیں گروت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کا جھکاؤ ہوگا بلکل بے شک ان کا پر اس سال جو ہے ان کو اس دفعہ نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ کیونکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس حوالے سے ان کو اس دفعہ جو ہے ان کو تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا نیکس ٹیئر سے کرتے وہ تو زیادہ اور اس وجہ سے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے کہ شاید غم و غصہ پایا جائے انہوں نے ایک بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے کہ فلسطین کے اندر اس وقت جو ہے اسرائیل کے طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو یہ سال غم کے طور پر منانا چاہیے تھا لیکن انڈیا انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوبائی میں دیکھیں اور پاکستان میں بھی ہولی منائے گئے لیکن یو ای میں بہت شاندار منائے گئے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی آج بھی یہاں پر منائے جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی مطلب دیوالی منا رہے ہیں اور جوشو خروش سے منا رہے ہیں پر اس طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہا ہے وہاں پر اور فلسطین کے اندر جو ہے وہ فستائیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو جہاں پر ان کا مطلب کہہ رہے کہ یو ای کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے تھا یہ فیسٹیول نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہم تعلقات کی بات کریں انڈیا کے اور یو ای کے اور اس کے ساتھ یو ای کے تعلقات پاکستان کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یو ای ہے اس کے ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ تو بہت اچھے ہے لیکن پاکستان کا نہ وہ انڈیپینڈنس سے ویش کرتا ہے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ کچھ ایسے سٹرونگ تعلقات دکھنے میں مل رہے ہیں یہ تو ہمارے جو ہے جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے تعلقات بیٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ پر وہ لوگ اس چیز میں فیل رہے ہیں اور جب تک پریویس حکومت تھی تو اچھا چل رہا تھا تعلقات اچھے چل رہے تھے ہمارے انڈیپینڈنس بھی ہمارے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے وہ برجل عرب پہ لگاتے تھے اور برج خلیفہ پہ اور اس زفعہ سے وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں دو چار سالوں سے تو یہ مطلب کہ ہمارے منسٹریز ہیں ان کو فوکس چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ آگے اس کو لے کے چلیں اور انڈیا کے فورن پالیسیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسی فورن پالیسیز انڈیا نے بنائی ہے اپنے تعلقات کیوں آیا ہے انڈیا کا تو نام آنا پاپولر ہو رہا ہے بھی انڈیا پاپولر ہو رہا ہے انڈیا پاپولر ہنچوں کے پاپولریٹی کے وجہ پتا دے ایسی کونسی خوبیاں ہیں کہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں اور ہم ڈی فیم ہو رہے ہیں وہ اسلامی ممالک اس کے ساتھ ہے آہ یس اسلامی کنٹریزن کے ساتھ تو ہم تو اسلام والے ہیں ہمیں کچھ اوڑے ہیں صرف نام ہے ہمارا اسلام کا قانون امریکہ کا چلتا ہے ہمارے حکمران لائے اور حکمرانوں کو کون لاتے ہیں وہ حملہ ہے تو پھر ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے نا ہم بغتر ہیں نا بھی ہمیں مل لیے نا لائٹ کے بلو میں گیس کے بلو میں لائٹوں میں ہر چیز میں ہمیں سزا مل لی ہے یوں نے دیوالی بڑے شوق سے منائی ہے چار دن کے جھٹی بھی دی ہے ہاں بلکل دی ہے انہوں نے کیا کہیں گے علاقے وہ تو مسلم ککری ہے ان کا پہ کوئی وائنہ ابھی ان کا ماہ دا ہوا انڈیا ان کو پانی دے گا اور یوں اے یا لے اس کو تیل دیں گے تو یہ انڈیا تو ویسے بھی ڈیوے کے ساتھ بڑا پرانا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا وہ اس کے مام اتنی محبت کیوں ہے جی کیا وجہ ہے محبت ہے مطلب پاکستانیوں کو کھٹک رہی ہے یہ دوستی آہ یہ مفاد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مفاد کی دوستی ہے ہماری کیوں مفاد والی دوستیاں نہیں ہے کسی کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی نا ہمارے پاس ہی کیا جو مفاد رکھے گا کوئی ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے جذبہ تو ہے بس جذبہ یہ بس جذبہ کے جب کام آئے گا وہ 1965 میں آیا تھا کام اس کے بعد سے کوئی جذبہ کام نہیں آیا 1965 میں ایسے کون سے تیر مار لیے تھی تیر مار لیے تھے نا انڈیا کے 600 ٹرنک کو پسپا کر دیا تھا جیتے تھے کہ جیتے تھے یہ غلط انفورمیشن ہے نائی پیسٹ آلی نیس سو پیسٹ انیس سو پیسٹ کی جنگ ہم ہارے تھے جہاں تک میں نے پڑھا ہے نائی 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 جیتے تھے ہارے تھے انڈیا کے چھوٹا سا کلپ بھی لگا دوں گا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چھوٹی ہے دیوالی جو ایک تہوار ہے ہندووں کا تہوار ہے اس کی چھوٹی ہے اور پورے پنجاب میں یہ اعلان کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اچھی بات ہے ایک مطلب یہ ہے کیا کہیں گے سر فہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسولی ہے ہمارے ملک میں دیوالی تو ابھی تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے مجھے تو یہ کوئی چھوٹی دکھائی نہیں ٹھیک ہو گیا اور ویسی بات یہ ہے اور دوسے نمبر بھی آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے نہیں سونا بھئی جانیتر آیا آپ کے ساتھ بھی تھوڑا ڈسکیشن کرتے ہیں مریم نواز کا بقاعدہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ گئی ہیں ادھر جاگروں نے بولا ہے کہ دیوالی کا جو تہوار ہے یہ لائٹنگ کا روشنیوں کا تہوار ہے پوزیٹیو تہوار ہے اور سب کو مبارک بات بھی دیا ہندو کمیونٹی کو آپ کو کیا اس کے اوپر آپ کی کیا اپنین ہے سر دیکھیں ان کا تہوار ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو رائٹ ہے وہ اپنا تہوار منائے لیکن ہمارا اس سے کوئی کنسر نہیں ہے کنسر تو آپ کو کون کہہ رہا کنسر کریں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی اپنین ملوح آپ کو نہیں چاہیے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی رسپیکٹ کریں انہیں مبارک بات یا ہے ان کے ساتھ سر ہمارے اسلام میں لکھا ہی نہیں وہ تو ہم کس طرح مبارک بات دے سکتے ہیں اسلام کے بات ہے نا یہ ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارے اسلام میں قرآن پاک میں ایسا کچھ ذکر نہیں کیا گیا اچھا تو اس کا ملوح مریم نواز نے جو اگر یہ ان کے ساتھ جا کے دیوالی سیلیبریٹ کی ہے تو یہ گلد کی ہے سر وہ ایک حکومت نیول میں بات آ جاتی ہے وہ جانے ان کا ایمان جانے لیکن ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں لیکن دنیا کے دوسرے کنٹریز میں اگر دیکھا جائے وہ اسلامی کنٹریز کی بات کرتے ہیں چلیں دوسروں کی نہیں کرتے اسلامی کنٹریز میں اگر سعودیہ میں بات کریں وہاں پہ سیلیبریشن کی جا رہی ہے تو نظر ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے سر دیکھا جائے پاکستان میں اوورال کنٹریز سے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس ریشو پہ نہیں ہوتے اچھا یو اے میں ہر جگہ پہ ریشو زیادہ ہے نون مسلم کی ریشو زیادہ ہے بشاک اسلامی سی کنٹریز ہیں لیکن وہ صرف نام کی اسلامی کٹریز ہیں آجا وہ نام کی اسلامی کٹریز ہیں اس لیے وہ وہ سیلیبریٹ ہے میں دبائی سے بھی ہو کے ہے اور وہ سنجھی مجھے پتہ ہے وہ صرف نام کی اسلامی کا کرتے ہیں تو ادھر کتنے ہندو بھائی آپ کو نظر آئی ہو ایک ہے تو اگر یہی چیز ہے چلیں وہاں پہ زیادہ ہے انہوں نے سیلیبریٹ کر دیا یہاں پہ کام ہے تو رائٹ تو ان کا بھی ہے نا سیر وہ کریں لیکن ہمیں اس کی چھٹی سے ہمارا کیا لینا دے چھٹی نہیں ہونی چاہیے تو ایسے کل کو انڈیا میں اید کی چھٹی ہوتی ہے وہ کہیں گے کہ بھائی مسلمان ہوگی ہے اید ہے تو ہم چھٹی کیوں کریں سیر بیسیکلی میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں لے بڑی پہ چھٹی کہاں بھی لگا گیا